اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یا پرودگار گاڑی نہیں دی پرودگار یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ کیا طریقہ ہے مانگنے کا یہ بے عدبی ہے اس کی ذات اقدس کی بارگاہ میں مگر اگر آپ نے مجھ سے کوئی کام کرانا ہو یا میں نے آپ سے کچھ کام کرانا ہو تو میں پہلے کیا کروں گا میں کہوں گا بڑا آپ کا شکریہ آپ نے گھر پہ بلایا پچھلی دفعہ جب آیا تھا آپ نے کھانا کلایا بہت شکریہ پھر شکریہ کے بعد میں بولوں گا کہ ابھی مجھے آپ سے کیا کام ہے دنیا میں تو میں مو میرا تھک نہیں رہا اگر کوئی ذرا سی میرا کام کر دے اور خدا کی بارگاہ میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے پہلے انسان یہ تو کہے پرودگار تیرا شکر گزار ہوں تو نے سالم بدن دیا تو نے سالم اولاد دی تو نے آنکھیں دیکھنے کو دی تو نے کان سننے کو دیے وہ کہتے ہیں یہ لسٹ اتنی لمبی ہے کہ اگر تم کہتے رہے تو زندگی یہیں ختم ہو جائے گی اتنی لمبی لسٹ ہے لیکن پھر بھی کچھ تو کہے خدا کو شکر گزار ہوں تیرا پرودگار تو نے آج کے دن مجھے اس قابل سمجھا کہ میں تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوں یہ نعمتِ الٰہی ہے خود اس کی بارگاہ میں چلے جانا اس کا کرم ہے کہ کڑوڑوں میں سے اس نے آپ کو چناوا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں آؤ بیٹھو مجھ سے مانگو مانگو پھر اس کے بعد انسان پرودگار اور وہ بھی عزیزانِ محترم کیسے مانگے اسے پرودگار تو جانتا ہے میری ضرورت کیا ہے مگر یہ بھی تو جانتا ہے کہ میرے لیے فائدے مند کیا ہے میں تو علم نہیں رکھتا اپنے لیے میں تو اس بچے کی طرح ہوں کہ جو آگ میں ہاتھ مار رہا ہوتا ہے بچے کو آپ بولیں بیٹا علیہ اس کو کیا پتا وہ تو جائے گا وہ چولے کے آگے اون کے آگے وہ تو اپنے لیکٹر کے سوچے ہیں وہاں پر اس نے اس کو کیا پتا میں وہی بچہ ہوں عزیزانِ محترم کہ دنیا کی ہر چیز کو جو میرے لیے نقصان دے مگر میں طلب کر رہا ہوں یہ خدا ہے جو نہیں چاہتا مجھے برباد کرنا مجھے بچا دیتا ہے اور بعض وقت مجھے کئی عرصے کے بعد وہ حکمت نظر آتی ہے کہ یہ میرا کام کیوں نہیں ہوا تھا یہ اس کا لطف ہے عزیزانِ محترم پرودگار قرآن میں کہہ رہا ہے اد اونی استجب لکم تم مانگو مجھ سے میں تمہیں این آیت کروں گا مانگو خود کہہ رہا ہے مانگو تو کیوں نہیں مانگے مجھ سے علامت ابہ تبائی اسی آیت کی زیل میں جب تفیل و میدان میں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں روز قیامت میں انسان کو بہت سارے ریوارڈ ملیں گے عجر ملیں گے تو انسان پریشان ہو جائے گا کہ یہ کہاں سے آ گیا یہ تو میں نے عمل نہیں کیا تھا تو کہا یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے مانگی تھی مگر پوری نہیں ہوئی اس کے بدلے میں خدا نے عجر دیا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ محمد و علیہ محمد وہاں وہ شخص کھڑا کیا کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہم سمجھنے کی کوشش کریں ہم اپنے اور اس کے رابطے کو محکم کریں شب جمعہ ہے اس لیے اس لیے سرات کو اتنی احمد دی گئی ہے کہ یہ دعائیں مانگو مفاتی الجنہ کھولیں آج کی شب کی دعائیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیٹھے ہوئے پیچ پلٹتے رہیں نہیں تھوڑی سی دعا پڑھیں لیکن اپنی سمجھ کے ساتھ پڑھیں یہ سمجھیں کہ پڑھ کیا راہ یا من ارجوہ لکل خیر وہاں رجب کی دعا ہے جو ہر نماز کے بعد وَا مَنُ سَخَتَهُ كُلَّ یعنی انسان کو پتا ہے کہ میری امیدوں کو پورا کرنے والا کون ہے عجیزانِ محترم میرے وجود اور میرے ترمیان جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ پروردگار ہے یعنی مجھ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے تحمل کیجئے جملے کو یعنی مجھ سے زیادہ میرے قریب ہے قرآن میں کہ میں شہرک سے بھی زیادہ بارے قریب ہے مجھ سے بھی زیادہ